ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلیق ملنسار مہمان نواز اور ساتھی ساتھ اہلِ بیتِ اتھار کی ایک سچی ازادار ایسے افراد جب گھر سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہمارے لئے انتہائی سب رادوان منزل ہوتی ہے مرہوما و مقفورا کنیز زینب بنت حکم محمد اپاس صاحب مرہو جو آج ہمارے درمیان نہیں رہی ایک مختصر سی حلالت میں بھرے گھر کو چھوڑ کر رخصت ہو گئی اب ان کے لئے صرف دعا مغفرت ہے کیسال سواب ہے خداوند مطال سے دعا ہے کہ پروردگار ان کے شوہر اور ہمارے بھائی آسم بھائی کو صبر جمیل کرامت فرمائے حالانکہ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے مگر اس غم کا برداشت کرنا بہت دشوار ہے بچوں کے لئے ماں سے بچھڑ جانا یہ ایک انتہائی درد و علم کی منزل ہے ہم صرف بچوں کو کلمات تسلیت عرض کر سکتے ہیں اور یہ مجلسیں اسی بنیاد پر رکھی جاتی ہیں تاکہ ہمارے غموں کا مدعوہ ہو سکے آج اس مجلس میں ہم ابتدان تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں گے تاکہ بہترین طریقے سے ہم مرہومہ کو تازیت ارز کر سکیں اور عیسال سواب کر سکیں آئیے مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارج گزار ہیں قاری قرآن عزیزم طاہر جواد صلیمہوں سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس نورانی مجلس کا آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 علم القرآن رحیم خلق الانسان علمه البيان رحیم الشمس والقمر بخسبان والنجم والشجر يسجدان رحیم والسماء رفع ووضع المیزان اللہ تطغو فی المیزان رحیم والمیزان والآلوذ وضعها للآنام فی ها فاجهة وانخل ذات صورت والمひزان والم المسل والم الانسان فمئے جیالای ربی کما تکذبان خلق لنسان من صلصال یا جل فخار وخلق الجن من مارد من نار فمئے جیالای ربی کما تکذبان رب المشرقین ورب المغربین فمئے جیالای ربی کما تکذبان سنقناه العلي العظيم انتہائی خوش لینی کے ساتھ آپ سمات فرمارے تھے قاری قرآن تاہر جواد صلی اللہ مو کو جنہوں نے تلاوت کلام پاک کا حق ادا کیا حضرت ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم مجالس میں ابتداءان پیشخانی کے ذریعے ابتداء آغاز کرتے ہیں آج ہمارے درمیان چند شورہ اہلہ بیت اور مدہان اہلہ بیت تشریف فرما ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں انتہائی خوش لین اور متعلنم مدہ اہلہ بیت جناب شاد سیوانی سے میں ملتمیس ہوں کہ وہ بارگاہ اہلہ بیت ادھار میں نظرانِ عقیدت پیش کریں میں جناب شاد سیوانی کا استقبال ان مشروں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ حشر میں ہر دشمن حق دیکھ سوچتا رہ جائے گا حشر میں ہر دشمن حق سوچتا رہ جائے گا چھوڑ کر حیدر کا دامن کیا ملا کچھ بھی نہیں حشر میں ہر دشمن حق سوچتا رہ جائے گا چھوڑ کر حیدر کا دامن کیا ملا کچھ بھی نہیں قبر کی تاریکیوں میں روشنی دے گی بہت قبر کی تاریکیوں میں روشنی دے گی بہت مت سمجھنا دوستو خاکے شفا کچھ بھی نہیں اور شہد سے بڑھ کر ہے شیرین راہ حق پر ہو اگر شہد سے بڑھ کر ہے شیری راہ حق پر ہو اگر موت کا ورنہ سمجھ لو زائقہ کچھ بھی نہیں موت کا ورنہ سمجھ لو زائقہ کچھ بھی نہیں میں گزارش کر رہا ہوں محترم جنب شاد سیوانی سے کہ وہ نظران ہے اپیدت پیش فرمائیں آپ حضرات نہ رہیں سلوات اشارت فرمائیں ایک مرہوما کے عیسال سواب کی مجلس ہے چند شیر تازیتی نظب کے حوالے سے ملحظہ فرمالیں شاہ بے قسے کی ازادار کنیز زینب شاہ بے قسے کی ازادار کنیز زینب شاہ بے قسے کی ازادار کنیز زینب باہیا ساہی بے قردار کنیز زینب زینب باہیا ساہی بے پرورش میں نا کی بچوں کی کبھی کو تاہی بے قردار کنیز زینب ازادار کنیز زینب شاہ بے قردار کنیز زینب باہیا ساہی بے قردار کنیز زینب یوں تھی زہرہ کی کس طرح خود کو سنبھالے بھلا بیٹی بیٹی بیٹے کس طرح خود کو سنبھالے بھلا بیٹی بیٹے کون اب دے گا انہیں پیار کنیز زینب کون اب دے گا انہیں پیار کنیز زینب کر کے فریاد بکا کرتے ہیں آسم بھائی کر کے فریاد بکا کرتے ہیں آسم بھائی اٹھ گئی مونی سو غم خار کنیز زینب اٹھ گئی مونی سو غم خار کنیز زینب مختبہ ملادہ فرمائیں شاد کی ہے یہ دعا ٹوٹ کے برسے یا رب شاد کی ہے یہ دعا ٹوٹ کے برسے یا رب قبر پر رحمت غفار کنیز زینب قبر پر رحمت غفار کنیز زینب شاہب کس کی ازادار کنیز زینب باہیا صاحب کردار کنیز زینب ایک سال بات کا سالہ دیجئے محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد چونکہ رومہ کے حسال سواب کی یہ مجلس ہے تو میں چاہتا ہوں چند شیر شہزادی کے حوالے سے پیش کر دوں ملحظہ فرمائیں کہ شہزادی کے حوالے سے چند شیر خدا کے دین کی عظمت ہے فاطمہ زہرہ خدا کے دین کی عظمت ہے فاطمہ زہرہ رسول پاک کی زینت ہے فاطمہ زہرہ ہے کائنات پہ حجت ہر کی مام مگر ہے کائنات پہ حجت ہر کی مام مگر ہر کی مام پہ حجت ہیں فاطمہ زہرہ شیر ملحظہ فرمائیں سوائے آپ کے کس کو پتا غم شہ میں این آسوں کی جو قیمت ہے فاطمہ زہرہ این آسوں کی جو قیمت ہے فاطمہ زہرہ جو آپ آئی تھی مجلس میں میرے گھر بی بی جو آپ آئی تھی مجلس میں میرے گھر بی بی تھی تھی اسے گھر میرا جنت ہے فاطمہ زہرہ تھی اسے گھر میرا جنت ہے فاطمہ زہرہ قسم خدا کے یہ سچ ہے کہ آپ ہی کے سباب قسم خدا کے یہ سچ ہے کہ آپ ہی کے سباب خدا کا دین سلامت ہے فاطمہ زہرہ خدا کا دین یہ آخری شیر ملحظہ فرمائیں خدا کا دین سلامت ہے فاطمہ زہرہ بچیں گے کیسے قیامت میں آپ کے مجرموں وہاں علی کی عدالت ہے فاطمہ زہرہ وہاں علی کی عدالت ہے فاطمہ زہرہ خدا کے دین کی عظمت ہے فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ رسول پاک کی زینت ہے فاطمہ زہرہ آئیے حضرات اب میں جناب شاد سیوانی کے بعد ایک انتہائی خوش لہن مدائل بیت اور دنیا محافل کی ممداز شخصیت عزیزم جناب ساغر بنارسی سے درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں میں جناب ساغر صاحب بنارسی کا استقبال کرتا ہوں ان مصروں کے ساتھ کہ کچھ دنوں تک لوگ دیکھیں گے میری تصویر کو کچھ دنوں تک لوگ دیکھیں گے میری تصویر کو ہوتے ہوتے بھولی بسری داستان ہو جائیں گے کچھ دنوں تک لوگ دیکھیں گے میری تصویر کو ہوتے ہوتے بھولی بسری داستان ہو جائیں گے اور ہبے اہل بیت ہی زندہ رکھے گی بس ہمیں ہبے اہل بیت ہی زندہ رکھے گی بس ہمیں اور ہوں گے وہ جو مر کر بینشان ہو جائیں گے اور ہوں گے وہ جو مر کر بینشان ہو جائیں گے اور جب زبان خاموش ہوگی قبر میں وقت سوال یہ عزا کے عشق میرے ترجمہ ہو جائیں گے یہ عزا کے عشق میرے ترجمہ ہو جائیں گے آئیے میں مرہومہ کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں جنب ساغر بنرسی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائے مرہومہ کنیز زہرم کے حسال صحاب کے لیے دو قطع پیش کرتا ہوں ملازہ برمائے شوہر پہ جو چھڑکتی رہی جان نہیں رہی شوہر پہ جو چھڑکتی رہی جان نہیں رہی بچے تلپ رہے ملازہ برمائے شوہر پہ جو چھڑکتی رہی جان نہیں رہی شوہر پہ جو چھڑکتی کی زینب کبرا کی تھی کنیز جو فاطمہ کی زینب کبرا کی تھی کنیز جنت جنت نشین ہو گئی اب یا نہیں رہی شوہر پہ جو چھڑکتی رہی جان نہیں رہی ایک قطع پیچ کرتا ہوں اور ملازہ فرمائے حالاتِ حضراء کو مت دے نظر رکھتے ہوئے پیچ کرتا ہوں اے کنیز فاطمہ تیرا نہ ہو پیچ کرتا ہوں پیچ کرتا ہوں پیچ کرتا ہوں اے کنیز فاطمہ تیرا نہ ہو پیچ کرتا ہوں حلوق موت کی آغوص میں تو چھڑکتا ہوں سوئی ہے آج آفانی دنیا چھوڑ کر دارے بقا اپنا لیا خلد کی صورت ملے کر ہو بہیدر کا خیراج خلد کی صورت ملے کر ایک مطلع چند اثار لحظہ فرمائیے رہتا ہے تیرگی سے جو ہو کر اللہ ہدا رہتا ہے تیرگی سے جو ہو کر اللہ ہدا وہ دیکھتا ہے نور نور کا منزل اللہ ہدا وہ دیکھتا ہے نور کا یہاں سے تین چار شعر ملازم فرمائے کہ چھے ماں کا سپاہ بھی جس میں شریک ہو عباس نے سجایا ہے وہ لشکر اللہ ہدا عباس نے شعر ملازم فرمائے کہ روم عالم سبھال کے رکھتی ہے فاطمہ روم عالم سبھال کے رکھتی ہے فاطمہ ہے میرے آسو کا مقدر اللہ ہدا ہے میرے آسو کا اور بہجا آتے وہ بھی جود سخا کے بہاں میں ہوتے اگر نہ اوٹھوں سے کمبر اللہ ہدا ہدا ہوتے اگر نہ اوٹھوں سے تم سے جدا تو ہو گیا آسو ابن علی کا سر لیکن ہوا نہ کر آسو وہ سر علا ہدا آسو لیکن ہوا نہ کر آسو سے اس میں قدے کی پیتے ہیں دعبا خدا پرست اس میں قدے کی پیتے ہیں تیبا خدا پرست اس میں قدے کا ہوتا ہے ساغر والا ہدا رہتا ہے نیرگی سے جو ہوا ہوا کر اللہ ہدا وہ دیکھتا ہے نور کا منظر اللہ ہدا حضرات جناب ساغر صاحب نے آپ کے سامنے بہترین انداز میں خراج اخیدت پیش کیا میں آسم بھائی کو اور ان کے دونوں بچوں کو اور ان کی بیٹی کو تازیت عرض کرتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں البتہ میں نے اپنے الفاظ کو اور اپنے تاثرات کو ایک نظم کی شکل میں ڈھالنے کی کوشش کی چند اشار پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے عرض کرتا ہوں مرہومہ کا نام تھا کنیز زینب عرض کرتا ہوں مرہومہ کہ عشق زہرہ سے تھی سرشار کنیز زینب عشق زہرہ سے تھی سرشار کنیز زینب کیوں نہ ہو خلد کی حقدار کنیز زینب کیوں نہ ہو خلد کی حقدار کنیز زینب اور تربیت بچوں کی کرتی رہی راہِ حق پر تربیت بچوں کی کرتی رہی راہِ حق پر اور بناتی رہی دیندار کنیز زینب کنیز زینب اور بناتی رہی دیندار کی رضا پیش نگاہ اپنے ہمسر کی وفادار کنیز زینب اپنے ہمسر کی وفادار کنیز زینب سخت مشکل کو نبھاتی رہی آسانی سے مرومہ کی شخصیت آپ کے پیش نگاہ ہیں ملادہ فرمائے عز کر رہا ہوں آسم بھائی اور بچوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ سخت مشکل کو نبھاتی رہی آسانی سے اور تھی کچھ اس درجہ سمجھدار کنیز زینب تھی کچھ اس درجہ سمجھدار کنیز زینب اور پورے کنبے کو سمیٹے رہی گلشن کی طرح پورے کنبے کو سمیٹے رہی گلشن کی طرح خوش سیر خوش خو خوش اتوار کنیز زینب خوش سیر خوش خوش اتوار کنیز زینب اور عمر بھر ہاتھ سے تھامے تھی حیاء کا دامن حکم خالق کی پرستار قنیزِ زینب عمر بھر ہاتھ سے تھامے تھی حیاء کا دامن حکم خالق کی پرستار قنیزِ زینب اور بردہ ہوتی نہ تھی سامنے نامہرم کے بے ردا ہوتی نہ تھی سامنے نامحرم کے کتنی ہوتی ہے حیادار کنیز زینب بے ردا ہوتی نہ تھی سامنے نامحرم کے ایسی ہوتی ہے حیادار کنیز زینب ایسی ہوتی ہے حیادار کنیز زینب اور یاد آتے ہیں حرم جب تو تڑپ جاتی ہے یاد آتے ہیں حرم جب تو تڑپ جاتی ہے آلِ اتحار کی غم خار کنیزِ زینب آلِ اتحار کی غم خار کنیزِ زینب اور کہتی ہے ہائے وہ زینب وہ عصیری کا سما کہتی ہے ہائے وہ زینب کی عصیری کا سما ہائے وہ شام کا دربار کنیزِ زینب کہتی ہے ہائے وہ زینب کی عصیری کا سما ہائے وہ شام کا دربار کنیزِ زینب اور کربلا دل میں بسائے ہوئے دنیا سے اٹھی کربلا دل میں بسائے ہوئے دنیا سے اٹھی عاشقِ عابدِ بیمار کنیزِ زینب کربلا دل میں بسائے ہوئے دنیا سے اٹھی عاشقِ عابدِ بیمار کنیزِ زینب اور عمر بھر تُو نے بہائے غمِ شہمِ آسو عمر بھر تُو نے بہائے غمِ شہمِ آسو تیرا بیڑا نہ ہو کیوں پار کنیزِ زینب عمر بھر تُو نے بہائے غمِ شہمِ آسو تیرا بیڑا نہ ہو کیوں پار کنیزِ زینب اور دیکھ وہ آگئے تربت میں تیری بن کے نصیر دیکھ وہ آگئے تربت میں تیری بن کے نصیر سامنے حیدرِ کررار کنیزِ زینب بہت بہت شکریہ عزت اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام عزت سے ملتمیس ہوں کہ مرہومہ و مغفورہ کنیز زینب بنتِ مرہوم حکیم سید محمد عباس کی روح کو عیسالِ ثواب کرنے کے لیے ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی طابت فرما کر پاکھ دیں حضرات یہ میلی سے سویم ہے جسے خطاب فرما رہے ہیں برادرِ اللہم حجدِ اسلام والمسلمین عالی جناب الحاج مولانا سید زمیر الحسن رزوی صاحب قبلہ استادِ جامع جوادیہ بنارس میں مولانا موصوف کے حضور حرف التماس لے کر چلوں اور ان سے درخواست کروں کہ وہ رونقف روزے ممبر ہوں اور فضائل و مسائبِ اہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام بیان فرمائیں اب تمام عزت سے التماس ہے کہ مولانا موصوف کے استقبال میں باوازِ بلند سلامات اشارت فرما دیں اللہم صلی علیہ محمد محمد رحم اللہ مان قلال فاتحہ اللہم مصرانا محمد و آل کریں اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم وسیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولا الكونین جد الحسن والحسین بالخاسم محمد اللہم سل على محمد والی محمد والی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المقتولین واللعنت الدائمت الباقیت ولا دائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین من جومنا هذا الى صباح جوم الدین اما بعد وقال مولانا الامام علی النقی عليه الصلاة والسلام اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الدُّنْيَا دَارًا بَلْوَا وَالْآخِرَةُ دَارًا اُقْبَا وَجَعَلَ بَلْوَ الدُّنْيَا لِسَوَابِ الْآخِرَةِ سَبَبَا عیسالِ سواب کی ملیس ہے اور ظاہرے کی جس مومنہ کی عیسالِ سواب کی ملیس ہے اکثر لوگ خاندان والے اور عیزہ و اقربہ اس کے انداز اور اس کے ادوار اس کے کردار سے واقف ہیں میں نے اپنے ہر دل عزیز آسم بھائی کے حکم کی تعمل میں اس مجلس کو خطاب کرنے کا بہرحال اپنے سر ایک ذمہ لیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں بڑی شفقتیں کرنے والی جب ہم جال پہنچ جاتے تھے وہ مکمل زیافتوں کا احتمام کرنا یہ سب ان کا شیوہ تھا بہرحال خدا انہیں جوار رحمت میں جرگہ کرامت فرمائے اور ان کی مقفلت فرمائے چند دن کی علالت میں وہ ہم سب کو چھوڑ کر اس کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوش کر گئی میں نے امام علی نقی علیہ السلام کی جس حدیث کو انوانے سکر قرار دیا ہے اس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ جعلت دنیا دارو بلوا اللہ نے اس دنیا کے گھر کو امتحان کا گھر قرار دیا ہے آزمائش کا گھر قرار دیا ہے پروردگار عالم نے اس کائنات کو جس میں ہم بھیجے گئے ہیں اس کائنات کو ہمارے لئے امتحانگاہ بنایا ہے اور اس نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں یہ خطاب کر رکھا ہے ہم تمہیں ترہ ترہ سے آزمائیں گے تو اس نے کہا ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے ضرور بھی ضرور امتحان لیں گے تو اس کائنات میں جو بھی آیا ہے وہ امتحان دینے کے لئے آیا ہے آزمائش دینے کے لئے آیا ہے یہ دنیا ہے ہی آزمائش کا اسی لئے وہ حدیث معروف و مشہور پائی جا رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے جس طریقے سے قید خانے میں آزمائش ہوتی ہے اسی طریقے سے اس دنیا میں صاحب ایمان کے لئے ہر قدم پر آزمائش ہے مسئلہ اس کا ہے کہ اس آزمائش سے کامیابی کے ساتھ کون نکل جائی کون کامیابی حاصل کر لے کون کامرانی حاصل کر لے امتحان سب کو دینا ہے اس کائنات میں جو آیا ہے سب کو امتحان دینا ہے ظاہر ہے کہ اس امتحان میں اللہ نے سب کو رکھا ہے اس میں صرف صاحب ایمان کو نہیں رکھا بلکہ عالم انسانیت کو اللہ نے آزمائش کی منزل میں رکھا ہے اب یہیں سے جوہر نکھر کر آئے گا اگر مومن ہے تو امتحان میں کامیاب ہو کر نکلے گا اگر مومن نہیں ہے تو بھی ظاہر ہے کہ اس کے لئے کامیابی ممکن نہیں ہے پھر اس کے بعد فرمایا مولا نے کہ وَجْعَالَا اور اللہ نے قرار دیا ہے الْآخِرَتَ دَارَ اُقْبَا آخِرَتَ کو اُقْبَا کا گھر انام کا گھر جزا کا گھر آخِرَتَ کو قرار دیا ہے ہم برابر قرآن کریم کے دامن میں اللہیتوں کو پہتے رہتے ہیں وَالْآخِرَتُ وَخَيْرُونَ وَأَبْقَعَ آخِرَتَ وہ ہے کہ جو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے پروردگارِ عالم نے آخِرَتَ کو بنایا ہی اس لئے ہے سارے انسان کے آمال کا حسنہ اس کا ثواب اس کی جزا کہاں رکھا پروردگار نے آخِرَت میں رکھا ہے اور اس نے اس دنیا کو آخِرَت کی کھیتی قرار دیا ہے یعنی تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اس لئے کہ تم آخِرَتَ کو کما سکو آخِرَتَ کو اختیار کر سکو آخِرَتَ کو اپنا سکو آخِرَتَ کو تمہیں انجام کے طور پر ہاتھ میں آخِرَتَ آ جائی اس لئے اس کائنات میں بھیجا گیا ہے ہم سب کے سب اس کائنات میں جو بھیجے گئے ہیں اگر ہم صاحبِ ایمان ہیں اگر ہمارے پاس خوفِ خدا ہے اگر ہمارے پاس آلِ محمد کی محبت ہے تو ہم اس کائنات میں بھیجے گئے ہیں صرف اس لئے کہ اس کائنات سے اپنی آخِرَتَ کو کما سکیں میں نے اکثر و بیشتر یہ جملہ کہا ہے کہ اس مابودِ حقیقی نے ہمیں عمر مختصر دی ہے لیکن اس مختصر عمر میں نعمتیں کثیر دے دی ہیں ایسی کہ اگر ہم اس کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے اس کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے پروردگار جب عمر اتنی مختصر دی تھی تو نعمتیں اتنی زیادہ دینے کی کیا ضرورت تھی ظاہر ہے کہ خالی ہاتھ کوئی چیز خریدا نہیں جا سکتا پروردگار نے یہ نعمتیں ہمارے حوالے کر کے ہمارے ہاتھ کو پر کر دیا ہے تاکہ تم آقرت کی نیکیاں کرید سکتے تو یہ دنیا ہمارے لئے سجائی گئی ہے آقرت کو خریدنے کے لئے ہم جتنا اس کائنات سے چاہیں اپنی آخرت کمانا کما سکتے ہیں اور وہ تو رحیم و کریم پروردگار اس نے تو انسان کے اوپر اتنے الطاف کیے ہیں اتنے کرم کیے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے اپنے بندوں کے اوپر رحیم و غفور پروردگار بہانے بہانے سے بندوں کو نیکیاں کمانے کا موقع دے رہا ہے کیونکہ یہ حساب سواب کی مجلی سے لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اسی عنوان سے آپ کے خدم میں آرز کروں کہ کیسے بہانے بہانے سے نیکیاں کمانے کا موقع دیتا ہے آپ ملاحظہ فرمائیے اس انسان کو اس کائنات میں بھیجا کائنات میں بھیجنے کے بعد یہ فرمایا کہ ہم نے اسی مٹی سے تم کو خلق کیا پھر اسی مٹی میں تمہیں پلٹا دیں گے پھر دوبارہ اس مٹی سے ہم تم کو اٹھائیں گے یہ سب اسی زمین کے لیے اسی مٹی کے لیے بات کہی جا رہی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس نے آواز دی کہ اس انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے عجل آتی ہے اس کے قضاء آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ پروردگار ہمیں پلٹا دے کہاں پلٹا دے پھر دوبارہ دنیا میں پلٹا دے کیوں پلٹا دے بھائی اس لیے پلٹا دے کہ لَحَلْ لِعَا عَمَلُ سَالِحَن مِمْتَرَقْتُو ہو سکتا ہے کہ میں اب عملِ سالِح کرلوں جو کچھ چھوڑ کے آیا ہوں ان چیزوں سے چھوڑی ہوئی چیزوں سے میں کوئی عملِ سالِح کر کے اس کائنات سے پھر آ جاؤں پروردگار سے یہ بندہ کہہ رہا ہے اِزَا جا جب ان کے پاس کسی ایک کے پاس جب بھی ان کی عجل آتی ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں پروردگار مجھے پلٹا دے ہو سکتا ہے کہ میں عملِ سالِح کرلوں جو کچھ میں چھوڑ کر آ جاؤں پروردگار آواز کہہ دیتا ہے کہ اللہ ہرگز نہیں اب موقع نہیں ہے تمہیں اتنی دن تک ہم نے موقع اس کائنات میں فرام کیا تھا تاکہ تم کما سکو آخرت کو تم نے کیوں نہیں کمایا ہر روز تمہیں اس عالم سے گزارا کہ جب نیند کی قیفیت میں تم کو رکھا تھا جو موت کی بہن کہا گیا ہے تمہیں روزانہ ایک طریقے سے موت دے کر کے ہم نے دوبارہ حیات واپس کی تمہیں دوبارہ اٹھایا صرف اس لے کے دیکھیں اب تم اس ہوش میں آ جاؤ اب تمہارے پاس وقت شاید بیدار کر دے تم کو لیکن تم بیدار نہ ہوئے تو اب تمہیں تمہیں کپلٹا دے نہیں ہرگز نہیں پروردگار کی دنیا میں ہمیں آخرت کمانی ہے تو ہمیں بھیج دیں کہا نہیں ہم مسئل مشہور ہے آزمدار آزمدن جہلست کسی آزمائے بے کو آزمانا جہالت ہے پروردگار نوز و اللہ جاہل تو ہے نہیں کہ وہ ہمیں آزمائے دوبارہ اتنے دن تک اس نے ہم کو آزمائے ہے اور جب ہم اس قیفیت میں ہیں ہم روز آنا میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ صرف کہ ہمیں اسی کائنات سے اسی زمین کے اندر پلٹانے والا پروردگار اسی زمین سے نکالنے والا پروردگار ہماری قیفیت کیا کہتا ہے کہ اللہ مِن ورائِہِم برزقن اِلَا جَوْمِ یُبَسُونَ ارگز نہیں اب تو بس برزقی برزق ہے اس دن کے لیے جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤگے تو پھر پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم تمہیں تمہارے آمال کا صلح دے دیں گے ہم تمہارے آمال کی جزا دے دیں گے نہیں پھر کہا کہ ہم تمہیں اس دن تک عالمِ برزق میں رکھیں گے کیوں تمہاری حسرت یہ تھی نا لالی آمال و صالحان فیمات رکھتو جو میں چھوڑ کے آیا ہوں اس سے کچھ عمل حساب کتاب نہیں کرنے تو ہم تمہیں عالمِ برزق میں رکھ رہے ہیں اب جو چھوڑا ہوا ہے دیکھے تم اس سے کیسے مغاتی ہو اولاد چھوڑی ہے عزت چھوڑے ہیں باب چھوڑے ہیں مال چھوڑا ہے اس سے اپنے ہاں سنات مغاؤ ہم ابھی تمہارا حساب کتاب نہیں کریں گے حساب کتاب آخرت کے لئے اٹھا کے رکھا ہے برزق کے عالم میں رکھا ہے اچھا یہ برزق کہاں سے سنواتی ہے جہاں ہم قبر میں پہنچے وہی سے برزق سنواتی ہے اب دیکھیں میں جو آپ کے گندر میں کہنا چاہتا ہوں ایک ایک بہانے سے پروردگارِ عالم نے انسان کو نیکی عطا کی ہے سمرہ تا کیا ہے انسان کو جزا اور انام تا کیا ہے یہی جو قبر جو آواز دیتی ہے انا دار الظلم دار الظلمہ میں تاریخ گھر ہوں انا بیت الوحید میں تنہائی کا گھر ہوں یہ جو قبر کی آواز ہے جس کی بارے میں یہ جملے آ رہے ہیں کہ یہ تنگی کی جگہ یہ تاریخی کی جگہ یہ وحشت کی جگہ یہ تنہائی کی جگہ اسی تنہائی کی جگہ کو تم اگر چاہو مونس قرار دینا تو اسی دنیا میں مونس قرار دے سکتے ہو اس تنہائی کو دور کر سکتے ہو اس تنگی کو دور کر سکتے ہو کیسے کریں پروردگار ہمارے پاس ہم ابھی خبر میں گئے کہاں کیسے وسط دے لیں کہ نہیں ہم نے اسی دنیا کو تمہارے لئے موقع قرار دیا کہ اس خبر کو وسیع کرو کیسے تم آیت الکرسی کی تلاوت کرو قبر میں وسط پیدا ہوگی اما ملاحظہ فرمائیے تم صلح الرحم کرو قبر میں وسط پیدا ہوگی ملاحظہ فرمائیے کس کس بہانے سے پروردگار ہمارے لئے مشکلوں کو دور کر رہے ہیں یہ ہے وہ دنیا جس دنیا سے ہم آخرت کما سکتے ہیں قبر کی منزل بھی کما رہے ہیں اسے قبر کی تمام وحشتوں کو دور کر رہے ہیں اسی دنیا سے اور پھر آخرت اس کی منزل اور بھی ہے تو جتنا انسان اس کائنات میں آمال سالحہ کی طرف متوجہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان کے لئے راحت اتنا ہی انسان کے لئے آرام و اتمنان اور میں ایک فقرہ برابر کہتا ہوں کہ یاد رکھئے کائنات کے کسی انسان کے لئے یہ دعویٰ کرنے کا موقع نہیں ہے کہ اس کی زندگی کامیاب اور کامران زندگی ہے مگر ہم ایک جملہ یہ کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں تصدقِ محبتِ علی کا یہ ہے کہ اسی منیات کے اوپر کہ ہم نے محبتِ علی اختیار کی ہے نبی نے ہماری کامیابی کا مجدہ ہمیں دے دیا کہ علی تم اور تمہارے شیعہ یہی کامیاب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم واقعاً محبتِ علی میں ڈوب کر اس عملی زندگی کو اختیار کرتے ہیں تو ہماری کامیابی کا اعلان پروردگار کر رہا ہے ہماری کامرانی کا اعلان پروردگار کر رہا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں ظاہر ہم کیسے کر رہے ہیں ہم اپنے عامال کے آگاہ ہیں ہم اپنے عامال کے سواقف ہیں لیکن تصدقِ محبتِ علی میں پروردگار ضرور اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم علی کے شیعہ بن جاؤ تو کامیاب ہو علی کی محب نہیں علی کے شیعہ بن جاؤ علی کا شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس عمل کی دولت پیدا ہو جائے علی کا شیعہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عامل سے اپنی زندگی کے مراحل کو آگے بڑھاتا ہے عزیزان مہترم یہ ہے وہ چیز اور اس میں پروردگار نے کوئی تقف کسی طریقے کا اختلاف نہیں کیا ہے کہ جو اختلاف میں وہ کہہ دیکھا ہے مرد کا یہ معاملہ ہے یا عورت کا یہ معاملہ ہے نہیں اس نے انسان کے لئے یہ معاملہ رکھا ہے اور اسی لئے آپ دیکھیں دنیا عامل میں پروردگار نے جہاں جہاں مرد کو بلایا وہاں وہاں عورت کو بلایا جہاں جہاں جس جس چیز کی طرف مرد کو دعوت دی ہے دنیا عمل میں نماز کی دعوت دی ہے عورت کو بھی دعوت دی ہے روزے کی دعوت دی ہے عورت کو بھی دعوت دی ہے ہر جگہ پر مرد و عورت دونوں کو حد تک اعلان کر دیا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنْ ہم چاہتے ہیں انسان کو عجل دینا بحیثیت انسان کے اگر وہ انسان اور وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس ولای علی نے پائے جائے وہ شکلیں انسان میں ہوگا انسان نہیں ہوگا اس لیے کہ علی کی محبت ہی انسانیت ساز ہوتی ہے اگر انسان واقعی انسان بننا چاہتا ہے تو محبت علی کے سائے میں اسے آنا پڑے گا ہو ہم ہی نہیں سکتا وہ حیوانیت ہو سکتی ہے وہ شیطنت ہو سکتی ہے جو حب علی سے خالی ہو جائے مگر محبت علی کے سائے میں اگر ہے تو وہ انسانیت ہے اور جہاں محبت علی کا سائے ہوگا وہاں انسان کے پاس انسانیت کا پائے جانا ضروری ہے ہم اپنے کردار کو پرکیں ہم اپنے انداز کو پرکیں یہ جو حدیثیں ہمیں کہتی ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو حقیقت کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس معرفت کو درک نہیں کیا اس محبت کو درک نہیں کیا جو علی کی محبت اللہ نے ہمیں عطا کی تھی اگر ہم درک کر لیتے ہیں تو کبھی بدنامی کیا باعث نہ بنتی ہے ازدار محترم بہرحال یہ جملے اپنے نفس کی حصلا کے لئے میں عرض کرنا ہوں حقیقت یہ ہے کہ اس انسان کو عملی دنیا میں پروردگار عالم نے بنایا اس کے بعد معصوم کے جس فقر کو میں نے انوانی سوکن قرار دیا اس کے اندر وہ اہم جملہ جو معصوم نے ارشاد فرمایا فرماتے ہیں وَجْعَلَ بَلْوَدْ دُنْيَا لِسَوَابِ الْآخِرَتِ سَبَبًا اللہ نے دنیا کی تمام آزمائش کو ذریعہ بنایا ہے آخرت کے ثواب کا آخرت کے ثواب کا ذریعہ کس کو بنایا دنیا کی آزمائش کو ہم ذرا ذرا سی بات پر گھولا جاتے ہیں ہم ذرا ذرا سی بات پر آجز ہو جاتے ہیں نہیں انسانیت کا جوہر یہ ہے کہ پروردگار اسے آزماتا رہے انسانیت کا جوہر یہ ہے کہ پروردگار دیکھیں امتحانات انسان کے کردار کو اور نکھارتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو انبیاء کرام بار بار امتحانات میں مبتلا نہ کیے جاتے ہیں کیونکہ کردار نکھرتا ہے لہذا امتحان جس طرح امتحان سخت سے سخت ہوتا رہ جاتا ہے اتنا ہی طرح جا بڑھتا رہ جاتا ہے آپ نے ملاغذر نہیں فرمایا کہ جناب ابراہیم کے سلسلے میں کیا کہا کہ جب ہم نے ان کو آزمان لیا تو ہم نے کہا جب انہوں نے اپنی آزمائش میں مکمل اپنے کو ثابت کر دیا تو ہم نے کہا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لئے امام بنایا ہے یعنی امامت کے درجے تک پہنچا کر کے بتایا کہ آزمائش ہی سبب بن رہی ہے انسان کے اس وقار اور اس درجے تک پہنچنے کا ایک نبی کے سلسلے سے بات ہے مگر ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو شکر ادا کرو اس امتحان پہ کیوں اسی کے تمہارے لئے ثواب کا ذریعہ ہے اسی کے تمہارے لئے درجے کا ذریعہ ہے اسی کے تمہاری بلندی کا ذریعہ ہے تم یہ کیا کر رہے ہو کہ جزا کر رہے ہو فضا کر رہے ہو چیخ رہے ہو چلا رہے ہو بلک رہے ہو کیوں بلک رہے ہو بلکنا تمہارا شیوہ نہیں ہے فریاد کرنا تمہارا شیوہ نہیں ہے یعنی انسان کی کیفیت بھی پروردگار عالم نے جہاں بیان کی کہا کہ اس انسان کی کیفیت تو یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی ہماری نعمت پہنچتی ہے تو یہ کہتے پروردگار تو نے مجھے باعزت بنیا مگر جب اس کے پاس کوئی ذرا سی ہماری ابتلا پہنچتی ہے ہم اس کو آزماتے ہیں تو یہ کہتے پروردگار ہم ہی رہ گئے تھے تو نے مجھے ہمارے لسوہ کر دیا ربی اہاں نہیں پروردگار تو نے مجھے رسوہی کر دی اللہ نے رسوہ کرنے کے لئے انسان کو نہیں بھیجایا اللہ نے تو پہلے ہی کمال پر انسان کو فائز کر کے بھیجایا تو وہ پروردگار جو پہلے انسان کے سر پہ تاجہ شرفیت رکھ چکا ہے وہ انسان کو رسوہ کہاں سے کرے گا انسان خود اپنے عامل سے رسوہ ہوتا ہے انسان خود اپنے کردار سے رسوہ ہوتا ہے اس لئے آل محمد نے اپنی محبت رکھا ہی ہے کردار سازی کے لئے جس محرومہ کے سالے سوہب محلیس ہے یہ محرومہ بحمد اللہ ایسی صاحب کردار تھی لوگ گواہ ہیں لوگ جانتے ہیں اچھی طریقے سے میرے تو کبھی کبھی کا سابقہ ہوا ان کے گھر جانے آنے کے سلسلے سے لہذا میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ صاحب کردار تھی بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا بچوں کو نماز کی ہدایت کرنا یہ کوئی بیکردار نہیں کرتا وہ ہی کرتا جو صاحب کردار ہوتا ہے انہوں پر بری نظر رکھنا شوہر کے کام آتے رہنا شوہر کی اطاعت کرنا یہ سارے وہ فرائض تھے جو انہوں نے انجام دیئے ایک صاحب کردار ہونے کی دلیل ہے کنیز فاطمہ ہونے کی دلیل ہے نام بھی کنیز زینب تھا تو واقعا جناب زینب کی صیرت پر چلتی ہوئے انہوں نے اس طریقے سے غم و حوزن بے شکوا نہ کرنا بہرحال یہ سب عادتیں تھیں ان کی مجھے اس طرف جانا نہیں ہے مجھے صرف یہ کہنا ہے جتنا عمل حسن ہوتا جائے گا اتنا ہی انسان کا کردار نکھرتا جائے گا اتنا ہی انسان کا جوہر نکھرتا جائے گا یہ دنیا جس میں ہم بھیجے گئے ہیں کس لئے بھیجے گئے ہیں ہم اس کائنات میں اس لئے نہیں بھیجے گئے ہیں کہ ہم اس دنیا کو آباد کریں ہم اس دنیا کو بسائیں ہم اس دنیا کو اچھی طریقہ سے زخیرہ کریں نہیں تم اس کائنات میں بھیجے گئے ہو صرف اتنے کے لیے کہ ایک گزرگاہ ہے جس میں تم اتارے گئے ہو اس گزرگاہ سے تم کو آگے پڑھنا ہے تمہاری منزل آگے ہے تمہاری منزل آگے ہے پر پر دیکھیں ضرورت ہی کیا تھی کہ ہمیں اس کائنات میں بھیجتا سیدھے سیدھے ہمارے حسی وقت جوہر کو تو تو عالم تھا تو تو واقع تھا تو جانتا دا کون صاحبہ کردار ہے تو جانتا دا کون بد کردار ہے اسی وقت فیصلہ کر دیتا ہماری روحوں کو اٹھا کے جنت میں رگ دیتا ہمارے وجود کو آ کے جنت میں رگ دیتا جو کافرین ان کے وجود کو جہاننم رگ دیتا کر سکتا تھا تو مگر تُو نے اس دنیا میں ہم کبھیو بھیجا اور وہ بھی فانی دنیا میں فانہ ہونے والی دنیا میں کیوں بھیجا ہے کہ اس لئے بھیجا ہے کہ ہم تمہیں اس دنیا میں بھیج کر امتحان لینا چاہ رہے ہیں آزوائش لینا چاہ رہے ہیں امتحان لینا جیل کی علامت نہیں ہوتی ہے امتحان لینا ہنر کو اجاگر کرنے کی دلیل ہوتی ہے ایک طالب علم کا جب امتحان لیتا ہے تو اس لیے نہیں لیتا کہ جاہل ہوتا ہے اسے جانتا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے مگر امتحان لے کے دوسروں پر استحقاق کو واضح کرتا ہے اور ایسی پروردگار عالم نے ان بندوں کی دنیا میں ہر بندے کو اس کائنات میں بھیج کر ایک دوسرے کے اوپر اس کے کردار کو اجاگر کرنا چاہے اس کے قیفیت کو اجاگر کرنا چاہے کہ یہ استحقاق کی بنیاد کے اوپر پا رہا ہے کسی اور بنیاد کے اوپر نہیں پا رہا ہے امتحان لے رہے اس سے اب جو جتنا سابر ہوتا چلا جائے بلاؤں کے اوپر اتنا ہی اس کا درجہ پڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کا اینام پڑھتا جاتا ہے اللہ نے اس کائنات میں ہم سب کو جو بھیجا ہے وہ اس کائنات میں پروردگار عالم نے اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم آزمائش کیے جائیں ہمارا امتحان لیا جائے بے شک پروردگار امتحان لے گا کبھی مال سے کبھی اولاد سے کبھی جانوں سے اس طریقے سے پروردگار ہمارے امتحانات لے رہا ہے لیتا رہے گا یہ دنیا جب تک رہے گی امتحانات کی منزلیں انسان کو سر کرنا ہے یہ بھی عجیب بات ہے پروردگار عالم نے کسی انسان کو اس کی موت کے وقت سے آگاہ نہیں کیا کہ کب مرے گا کس وقت مرے گا کس وقت اس دنیا سے جائے گا اگر بتا دیتا تو یا تم آجوسی کی کیفیت ہوتی کہ بس ہمیں تہی دن زندہ رہیں گے کسی کو پتا چل جائے کہ وہ دو مہینہ زندہ رہنے والا ہے مراز میں کسی آر شدید مراز میں یہ بھی بات کہی دی جاتی ہے تو آپ اس کی کیفیت دیکھیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کیسا ڈوب جاتا ہے کس طریقہ سے مایوس ہو جاتا ہے اگر پروردگار بتا دی یہ ہوتا تو یہ دنیا جو بظاہر ہماری نظروں میں ایک جنت نظیر لگ رہی ہے اس دنیا میں ہم کس طریقہ سے مایوس ہو جاتے ہیں پروردگار نے اس مایوسی سے نکال کہ ہمیں امید کی دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہماری موت سے ہم کو آگانے کیا بس اتتا کہا کہ یہ آ کے رہے گی سب کو اس کی بارگاہ میں پلٹنا کب آئے گی نہیں پتا تم اپنے کو آمادہ رکھو کسی بھی وقت آ سکتی ہے تم اپنے کو تیار رکھو اسی لیے آپ دیکھیں بچپنے میں اٹھا لیا نوجوانی میں اٹھا لیا بڑھاپے میں اٹھا لیا ہر طریقے سے پروردگار ہے حالے میں موتوں کا ایک سلسلہ ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ ہم عبرت لیتے رہیں اور سمجھتے رہیں اپنے کو آمادہ کیے رہیں یہ ایک سلسلہ ہے جو آزمائش کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے تجربہ کی منزل بھی رکھتا ہے مشاہدہ کرو تجربہ حاصل کرو اے کاش ہمارے اندر یہ ہونا پیدا ہو اے کاش ہم اس منزل میں آ جائے ہر ایک اپنے کردار کو اگر بنانا چاہتا ہے تو اسے درِ آلِ محمد سے متواسق ہونا پڑے گا کیوں؟ اس لئے کہ یہاں بچوں کو بھی کردار ملتا ہے جوانوں کو بھی کردار ملتا ہے بوڑوں کو بھی کردار ملتا ہے یہاں کردارِ علی اصغر بھی پائے جاتا ہے یہاں کردارِ علی اکبر بھی پائے جاتا ہے یہاں کردارِ حبیبِ ابنِ مظاہر بھی پائے جاتا ہے کیا مطلب ہے؟ جوانی ہے تو ایک نمونہ بڑھاپا ہے تو ایک نمونہ کم سنی ہے تو ایک نمونہ ہر قدم پہ ایک نمونہ رکھ کے ہمارے سامنے بتا دیا تم اپنی زندگی کو سمارنے کے لئے اس آئینے کو تو لو اس آئینے میں اپنی زندگی کو سمارو دیکھو اگر قاسم جیسے نوجوان سے بھی پوچھا جائے کہ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے تو کہتا ہے کہ احلا بین الاصل شہد سے زیادہ شیری ہیں لیکن یاد رکھئے کہ یہ شہد سے زیادہ شیری جو زاقہ بتا جائے رہا ہے وہ اس لئے نہیں بتا جائے لیکن سب کے لئے شہد سے زیادہ شیری ہے نہیں موت سب کے لئے شہد سے زیادہ شیری نہیں ہے والنہ پیغمبر یہ جملہ کیوں کہتے کہ موت کی قیفیت اور عالم اس کا اگر تمہیں بتا دیا جائے تو یوں سمجھو جیسے کسی خاردار کاٹے کے اوپر لیشم کا کپلہ ڈال کے کھائنش لیا جائے وہی قیفیت ہوتی ہے روح کی نکلتے وقت مدن کی اتنی عذیت کے بعد احنام ان الاصل کیسے ہو سکتی ہے توجہ کریں آپ اتنی عذیت کے بعد احنام ان الاصل کیسے ہو سکتی ہے شاید سے زیادہ شیری نہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب اپنے نفس کو اس مندل تک پہنچا دیا جائے اس لئے کہ ذائقہ نفس چکے گا جسم نہیں چکے گا کلوں نفسیں ذائقت الموت ہے نا نفس ذائقہ چکے گا اگر انسان اپنے نفس کو اتنا بلند کر دے کہ اب صرف اور صرف انسان کے پاس وہ نفس رہ جائے جسے نفس ناتقہ کہتے ہیں تب قیفیت آتی ہے کہ احنام ان الاصل تب یہاں پر شاہد سے زیادہ شیری موت ہوتی ہے لیکن موت یہ تو سب کو آنی ہے ہر ایک کو چکنا ہے ہر نفس کے لئے موت کا ذائقہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ختم ہو رہی ہے وہ کیا ہے بھئے آپ دیکھئے صاحب ہمارے گھروں میں جو نظر وغیرہ ہوتی ہے آئیے چکھ لئے چکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب کہ وہ چیز ختم ہو رہی ہے نا جس کو چکا جا رہا ہے توجہ کیے گا جو چیز چکی جا رہی ہے وہ ختم ہو رہی ہے یہاں پروردگار نے کہا کلو نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ نفس چکھے گا موت کو تو موت ختم ہوتی ہے نفس انسان کا ختم نہیں ہوتا نفس باقی رہتا ہے اب اس نفس کو بقا کیوں ملتی ہے اس نفس کو بقا ملتی ہے اسی وقت کہ اب اہلِ بیت کی محبت میں یہ غرق ہو جائے اہلِ بیت کی صیرت میں اپنے کو غرق کر لے اہلِ بیت کے انداز میں یہ اپنے کو غرق کر لے تب یہ قیفیت پیدا ہوتی ہے ہر نفس باقی نہیں رہتا وہ نفس باقی رہتا ہے جو محبت اہلِ بیت کے سائے میں پروان چڑھتا ہے جو کردارِ علی بیت کے سائے میں پروان چڑھتا ہے اس لئے ہم کو بلائیا گیا ہے اس منزل کی طرف دیکھو آخرت کی منزل کو اگر کمانا ہے تو تمہیں آنا پڑے گا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اس کائنات کو اس طریقے سے ہمارے سامنے رکھا اس کائنات کو بتایا کہاں یہ دنیا کی نعمتیں ہیں تمہارے استفادے کے لئے مگر استفادے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے ذات اور تمہارے بدن کے نفعے کے لئے رکھا گیا ہے نا 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 تمہارے لئے اس لئے رکھا گیا تاکہ تم اپنی روح کو تقویت دے سے چلے جاؤ ان نعمتوں سے ہم فقط جسم کو تقویت دیتے ہیں ہم کبھی روح کی تقویت کی طرف آتے نہیں ہیں آل محمد علیہ السلام ہر قدم کے اوپر ہم کو سمجھا رہے ہیں دیکھیں انسان کو بہانے بہانے سے دینے والا پروردگار کس طریقے سے نعمتیں دے رہا ہے کس طریقے سے جزا دے رہا ہے میں اس منزل کی طرف آپ کو لے کے چلا تھا بچ میں باتیں آگئیں کہ بہانے بہانے سے اس قبر کی منزلوں کو گزار گئے ہر قدم کے اوپر مرنے والا مر گیا اب ہمارے ہوا ہے کہ نہیں صرف ایک جس رات میں دفن کر دیا جائے اسی وقت نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے صاحب اور اس کے اندر پہلی رکھات میں حمد کے بعد آئیتر قرصی اور پھر اس کے بعد دوسری رکھات میں حمد کے بعد دس مرتوائی نازلنا کیوں؟ تاکہ قبر کی وحشت سے اسے دوری ہو قبر کے اندر وسعت پیدا ہو قبر کے اندر نور پیدا ہو ٹھیک ہے؟ یہ بات اپنی جگہ دروس ہے کہ بے شک نماز وحشت کی ایک قیفیت ہے اور جو پڑھتا ہے اس کو پروردگار اسی کے برابر حجر دیتا ہے جتنا مردے کو حجر دیتا ہے اسی کے برابر پڑھنے والے کو حجر دیتا ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن اسی پروردگار عالم کی شریعت میں ہمیں یہ بھی سمجھایا گیا کہ فقط اس رات نہیں کہ جس رات مردے کو دفن کیا جا رہا ہے بلکہ اس رات بھی اگر نماز دو ریکعات بیان کی گئی ہے جس دن موت آ رہی ہے کہ اگر اس رات میں پہلی رات جب میں یہ تمہارے گھر میں رکھی ہوئی ہے مگر اس رات بھی اگر دو ریکعات نماز پڑھتے ہو جس میں پہلی ریکعات میں حمد کے بعد دو مرتبہ سورہ توحید اور دوسری ریکعات میں حمد کے بعد دس مرتبہ سورہ تکاسر کی تلاوت کرتے ہو تو ہر لفظ کے برابر پچاس ہزار حسنہ اس مرنے والے کو بھی تمہیں بھی اب آپ دیکھیں کتنے بہانوں سے پروردگار دے رہا ہے وہ دینے پر تلا ہوا ہے وہ فیاض ہے وہ ہم کو دے رہا ہے ہم لینا نہیں جانتے ہیں ہم سلیقہ ہمارے پاس نہیں ہیں ہم عبادتوں سے کتراتے ہیں ہم عمال عمال سے گھبراتے ہیں وہ پروردگار ہم کو ہر قدم کے اوپر نیکیاں دینے پر تلا ہوا ہے اس لیے کہ تم کماؤ اپنی آخرت کو تم اپنی آخرت کو بناو تم اپنے اخبہ بناو سمارو ناظرین یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہم اگر آل محمد کی ان سیرتوں کو دیکھتے چلے جائیں جو کتابوں میں ہمارے پاس محفوظ ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں جو وائزین بیان کرتے ہیں ان کو بغور سنے تو واقعی طور پر ہم اپنے کردار کو کتنا پختہ بنا سکتے ہیں ایک دو کردار نہیں ہے ان کے چاہنے والوں کے ہزاروں لاکھوں نام آپ کے سامنے تاریخ میں بھرے پڑے ہیں میسم کون تھے کمبر کون تھے رشید آجری کون تھے یہ سب وہ تھے جنہوں نے اپنے کردار کو اہل بیس سے چھوڑ کر اتنا پختہ بنایا تھا عزیز محترم میں ایک کنیز فاطمہ ایک کنیز زینب کے حسال سواب کی لیئے مجلس پڑھ رہا تھا جیدہ چند باتیں میں نے اس لئے عرض کی تاکہ ہمارے نفس کی صلاح بھی ہو سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ محرومہ کی روح کی ترویہ اور رسال سواب ہو سکے لہذا میں نے یہ چند باتیں آپ کے خدمت میں عرض کی ہیں میں وقت زیادہ نہیں لینے چاہتا لیکن عزیز محترم اتنا کہنا چاہتا ہوں ایک کنیز زینب اس کائنات سے رخصت ہو گئے چند دن بیماری کے گزارے چند دن علالت میں گزارے بیٹی خدمت گزار ماں کی خدمت کرتی رہی ہر طریقے سے کوشش کی بیٹے بھی لائق ہر اعتبار سے ایک بیٹا ڈاکٹر بھی ہے یہ سب کے سب مسلسل لگے رہے تاکہ ہم اپنی ماں کو محفوظ کر لیں ہم اپنی ماں کو صحت کی منزل و تک لاسکیں مگر اللہ کو نہیں منظور تھا آج ماں انہیں چھوڑ کر چلی گئی ان بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی بیٹے بھی تڑپ رہے ہیں ماں کے غم میں بیٹی بھی تڑپ رہی ہے ماں کے غم میں مگر میں صرف ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں اور یہی سے تسلی ہو جائے گی ہاں تمہاری ماں چلی گئی کتنی بھی پیار کرنے والی ماں ہو مگر حسنین جیسی ماں نہیں ہے فاطمہ جیسی ماں نہیں تھی وہ کہ جو اپنے بچوں کے لئے اتنا پیار کرتی ہو کہ وہ آواز دے رہی ہو علی سے اے علی میرے حسین کی آدھت یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر اسے پیاس لگتی ہے خیال لگنا حسین کی تشنگی کہ اللہ اکبر وہ ماں کتنا پیار کرتی ہوگی اب دراندر لگے کس قدر پیار کرتی ہے وہ ماں کی جس کے لئے اس بچے کی کیفیت یہ ہے کہ اس نے اپنے باپ سے کہا بابا جب سے شکم میں یہ بچہ آیا ہے ایک عجیب کیفیت ہے کہ کیا کیفیت ہے کہ یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے تو کہتا ہے یہ بے کفان کا ترجمہ میں نے اس لئے کیا کہ امام کے لئے عام طور پر یہ جملے استعمال ہوتے ہیں کس طریقے سے حسین کہہ رہے ہیں کس طریقے سے حسین ماں کی پیٹ میں رہ کر ان جملوں کو کہہ رہے ہیں جس ماں نے اس عالم میں بچے کو پالا ہو اس ماں کے دل سے کوئی پوچھے کہ جس دن وہ اس کائنات سے قضا کر رہی تھی کیا کیفیت ہوگی شاید یہی وجہ تھی کہ مولا علیہ مرزا کو گلا کے ایک مرتبہ وسیعت کرنا شروع کی تھی اور بتا میرے بچوں سے ہوشیار رہنا میرے بچوں سے خبردار رہنا دیکھو ان بچوں کو کسی طریقے کی تکلیف نہ ہونے پائے کیوں اس لئے کہ بڑی عذیت سہ کر میں نے ان بچوں کو پالا ہے بڑی عذیت کے ساتھ ان بچوں کے پرمان چڑھایا اللہ اکبر اور یہی بات تھی کہ اس ماں کو ان بچوں کا درد ستا رہا تھا جب ہی تو حسین نے جب ایک فقرہ کہا مادرِ غرامی کہ آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ بغیر بلائے حسین آیا مادرِ غرامی جب تک آپ بلائیں گے بس ایک مردہ بندے کفن توڑا آہ میرے لال میرے سینے سے لگ جا آہ میرے حسین میرے قلید سے لگ جا اللہ اکبر اتنا چاہنے والی ماں ہاں عزیزان مہترم بے شک غم بہت بڑا ہے ان بچوں کے لئے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا غم ہے شوہر کے لئے کہ ایک رفیقہ حیات جو اتنی مدت تک ساتھ تھی جسے ہاں قدم پر شوہر کا خیال لگتا ہے آج دنیا سے چلی گئی آج اسے چھوڑ گئی وہ اپنی تنہائی کے لئے بے چائنے تڑپ رہے رو رہے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آسیم صاحب بے شک آپ کی شریک حیات چلی گئی آپ کو غم ہے درد ہے مگر کوئی پوچھے اس علی مرتضی سے جب اس کی شریک حیات اس کائنات سے گزری تھی تو کیا کیفیت تھی الحمدللہ آپ کی بیمی کی پسلیاں سال انتہائے علی جس کی زوجہ کی پسلیاں رہا تھا فریاد کر رہا تھا چیخ رہا تھا اور پھر اس کے بعد کہنا تھا یہ فاطمہ تمہارے بات اب زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہ گیا یہ فاطمہ والی کس طریقے سے جیئے گا اور پھر جب تک آپ زندہ رہے فاطمہ تزہرہ صلوات اللہ علیہ کو یاد کر کے رہتے رہے ہر قدم کے اوپر ایک مونس ہے ایک غمکار ہے جو چلی گئی اللہ اکبر ان ساری کیفیتوں کے ساتھ بس کیا کروں کہ ہمارے ہر غم کا مدعوہ کربلا ہے لہذا ہم پھر اس منزل تکانا جاتے ہیں یہ تسلی دینے کے لئے کہ ہاں بے شک ساری چیزوں کے بعد وہ جود مشکلات ہیں ساری کیفیتیں ہیں جو بندشیں ہیں ان ساری بندشوں کے بعد مگر اتمنان کیا ہے اتمنان یہ ہے کہ کفن بھی مل گیا قبر بھی نصیب ہو گئی دفن بھی کر لیا گیا ہاں وہ غریب کربلا کہ جس کے لئے کیفیتیں یہ تھی کہ نہ کوئی کفن دے لے والا نہ کوئی دفن کرنے والا نہیں نہیں کفن دے لے والے تھے مگر سر پہ چادر نہ تھی دفن کرنے والے تھے مگر ہاتھ آزاد نہ تھے سیدی سجاد کے ہاتھ مدعوے سکینہ تمانچے کھا رہی ہے زیلم اور مشتے گردن سے ہاتھ مدعوے ارے لاش کی طرف سے لے جائے جا رہا ہے آوازت واقعی کوئی آوازت آہوہ بتا آئے بابا کیا کیفیت جبیت و جرام زیرم نے کہا اسیدی سجاد کے تم بھی ساتھ چھوڑ دوگے آوازی جس کا جوال بیٹا موجود ہو اس کے باب کا لاشا بھی کفن پڑا ہوا ہے پروردگاہ تجھے واسا محمد والے محمد کا اس قریل عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرما محبود تجھے واسا محمد والے محمد کا ہم سب کو والدین کے لئے عالی محمد کے لئے عزت کا ذریعہ قرار دینا ذلت رسوائی کا صحب نہ بنے دینا پروردگاہ جس مرومہ کے حصہ سواب کی ملس منقد ہوئی ہے انہیں جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما ان کے درجات کو عالی تر فرما پروردگاہ ان کے حسنات کو قبول فرما ان کے سیاد کی مغفرت فرما امر پروردگاہ تجھے واسا محمد والے محمد کا ان کے سبقے میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما اللہم تقبل بنا انکانتا سبیل علیم صحیحیم کے مجلس مرہومہ کنیز زینب بنت حکیم محمد عباس صاحب اہلیہ سید عاصم رضا صاحب آپ ازاست سے گزارش ہے ایک بار سور حمد تین بار سور اخلاص کی تلافت برما کر ان سوروں کا ثواب اس مجلس کا ثواب مرہومہ کی روح کو ہی سالے سے فرمائیں